یہاں پر موسم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اگر چاروں طرف پہاڑوں بار ہم آپ کو دکھائیں تو اس وقت بادلی نظر آ رہے ہیں اور بادلوں کے ساتھ ساتھ گرینری یہ ٹاپ ہے جی اور اسی جگہ کو کہا جاتا ہے گبین جبا یعنی یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں فور بائی فور جیپ کے تھرو اور یہاں پر جب پہنچ دیں اس کے بعد مختلف قسم کے یہاں پر ہائیکنگ ٹریک ہیں یعنی آپ ٹاپس تک بھی جا سکتے ہیں کیمپنگ کی بھی مختلف سائٹ سے آپ کیمپ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اور کچھ ٹورسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جو تھرو آوڈ لاہور سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں ان سے بازیت کریں گے جی نام بتائیے گا؟ عویس خان عویس خان بتائیے گا کہاں سے کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچیں ہیں ہم رابرٹ پینٹی سے ہوکے ڈریکٹ ادھر ہی آئے ہیں کتنا وزٹ ہے آپ کا سوات کا یہ ہمارا سنڈے تک ہے پہلے بھی آئیں اس جگہ پر آئے ہیں ہاں جی پہلے بھی آئے ہیں لاسٹ ڈیئر میں بھی آئے ہیں اور پھر دوبارہ آئے ہیں اچھا تو کیسا فیل کرنے ہیں آپ یہاں پر آکے بہت اچھی جگہ ہمیں لگی ہے اس وجہ سے ہم دوبارہ اس کا پلان کیا ہے پہلے ہم نے نائٹ سپینڈنگ کی تھی اب اس طرح نائٹ سپینڈ کر رہا تھا ماشاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کیم بھی لے کے آئے ہیں ہاں جی ایسی ہے اور خاص کر کے آپ کا کراکری بھی ہمیں نظر آرہی ہیں چولے چولے لے کے آئے ہیں ہاں جی پوری پلاننگ کے ساتھ ہم آئے ہیں اچھا اور کیا پلان ہے کن کن جگہ پر جانے آپ نے ہم نے اس کے بعد مالم جب آجانے اور مالم جب سے ہو کے پھر واپس اچھا واپس اور جیپ آپ خود ہی لے کے آئے ہیں نہیں ہم نے رینڈ پہ لئی ہے تو کتنے رینڈ پہ یہاں پر پہنچیں اس پینڈ پہ رہا وہ نے ہمیں سیون تھاؤزنڈ چارچ کیا یعنی واپس بھی لے کے جائیں گے کچھ اور بھی دوست ہیں جی یہ سفر کرتے ہوئے یہاں پر گبین جبا میں پہنچے ہیں اور اس خوبصورت مقام پر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک خوبصورت میڈو ہے یہاں پر یوج کنسٹریکشن نہیں کی گئے جس کی وجہ سے اس کا جو کترتی حسن ہے وہ مالا مال ہے ان خوبصورت خودرت کے خزانوں سے گرینری ہے اور چھوڑے چھوڑے میڈوز ملیں گے اور لوگ ان کے اوپر ٹریکنگ بھی کر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے جی نام تائیے گا ہم آئے ہیں چار دوز تھے اچھا کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں دسٹرک ملاکن سے بٹخیلہ سے ہو کر ہم نکلے ہیں پھر بٹخیلہ سے آگے آماندرہ ایک جگہ ہے پھر اس سے آگے جالاوانان اور پھر جو ایکسپریس وے ہے ٹھیک ہے بائی پاس کے طور پھر آئے ہیں ہم نہیں منگورا کی طرف جو روڈ آئے ہیں ہم منگورا آ کر پھر وہاں سے تختبان روڈ کے ذریعے پھر یہاں دوسری سائٹ پر آگئے ہیں تو پھر یہ روڈ ذرا بھی کافی خراب ہو چکا ہے پچھلے سال ہم آئے تھے تو تقریباً دو ڈائی گھنٹے میں ہم یہاں پہنچے تھے اور اس سال پورے پانچ گھنٹے لگے ہیں پچھلے سال جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے جو سڑک دے میں جو یہ ابھی تک ریپیئر نہیں ہو سکی ہو جولائی میں ہم آئے تھے اس وقت تک مطلب روڈ بالکل ٹھیک تھا پھر اس کے بعد جولائی میں یہ سیلاب آیا تھا آگست میں آگست میں سیلاب آیا تھا تو پھر تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ روڈ اتنا خراب ہو چکا ہے لیکن آج ہم جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اچھا اس پوائنٹ کے بارے میں بتائیے گا اس کے بارے میں کیا گئیں گے اب گبین جبا جنہوں نے ایکسپلور کیا ہے اور کیا زبردست پوائنٹ کے بارے میں میں تو خود جو میں نے محسوس کی ہے راستے پر جب آ رہتی تو دوستوں کے ساتھ میں نے ڈسکرس بھی کیا تھا کہ جہاں تک میں گوما فرا ہوں یعنی آزاد کشمیر ڈسٹرک مانسیرہ گڑی حبیب اللہ اور مختلف جو جگہ ہیں کالام مہوڈنٹ تک تو فیل حال جو میں بیسٹ مطلب ہے ابھی تک کانسیڈر کر رہا ہوں تو میں گبین جبا کو جو میں نے مطلب ہے آج تک مطلب ہے جتنے بھی میں نے سیرو سیاحت کی ہے کی تو ایک ہائٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یوج کنسٹرکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن برقرار ہے یعنی آپ خود آ سکتے ہیں جہاں آپ کی مرضی ہیں وہاں پر آپ کیمپنگ کریں آپ کھانے پکائیں انجوائے کریں بالکل جی سب کچھ نیچرل ہے یعنی قدرت حسن سے مالا مال یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹائم جتنا جائے گا تین بجے چار بجے تک تو یہ بادل وغیرہ یہ اور بھی نیچے یہ آئیں گے تو پھر اس کا جو مزہ ہے اور بھی دوبالہ ہو جائے گا اور بھی دوبالہ ہو جائے گا اور یہ ماشاءاللہ ہر طرف پائنز ہی نظر آ رہے ہیں قدرتی جو حسن ہے پائنز کی وجہ سے پھر کافی زیادہ ہے پھر یہ یہاں جو سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یعنی پہاڑ کے اوپر ایک میدان سا بنا ہوا ہے بلکل تو اس وجہ سے گومنے کے لئے بھی کافی آسانی ہے یعنی ہائیکنگ کرنے والوں کے لئے یہ ہے کہ ہائیکنگ بھی اوپر کرسکتے ہیں یہ جتنے بھی علاقے ہیں یعنی مختلف تیس منٹ اور چالیس منٹ کے مسافت پر یہ ہائیکنگ ہو جاتی ہے توریسٹ کو کیا پیغام دیں گے جو انسائیڈ کی طرف جو روخ کریں خاص کر کے تو وہ اپنی آسانیوں کے لئے وہاں جاتے ہیں کہ جہاں ہوتل کی فیسلیٹیز موجود ہو جیسے آپ کو یوجلی رش نظر آئے گی کہ آپ کلام چلے جائیں گے بیدین میں ہوں گے یا مالم جبا کی طرف ٹوریسٹ کے لئے یہاں تو کوئی پرابلم ہے نہیں کیونکہ جہاں سے ٹرن ہم نے لیا ہتا نیمدین سے توڑا دس کلومیٹر کے فاصلے پر تو یہ تقریباً بیس بائیس کلومیٹر بنتا ہے یعنی فاصلہ اتنا ہے نہیں زیادہ نہیں ہے لیکن جتنا یہاں مطلب دس گیارہ بجے تک انسان پہنچے تو یہ مناسب رائے گا پورا دن اثر تک یہاں پر ٹائم گزار سکتا ہے اگر کسی کو مطلب رات بسر کنا یا ہاں مشکل ہو آپ کیا کہیں گے سر؟ نام بتائیے گا شال محمد ہے اور یہ ککنگ کون کر کے لے کے آئے ہیں یہ بھی شال محمد بھائی ہے شال محمد صاحب آپ نے ککنگ کی ہے محمد آپ نے پہچان لیا ہے اچھا 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 تو بتائیے گا اس میں کیا کہ ڈالا ہے آپ نے بس تھوڑا سا آلو کی بریانی بریانی ہے صاحب آلو چکن بھی ہے صاحب بہت ٹیسٹ ہے اس کا تھوڑا سا روٹی بے لے کر آئے ہیں اچھا شوک ہے آپ کو کیوکنگ کا بس جیس پتا تھا کہ ادھا کوئی خاص بند بس نہیں ہوگا نا ہوتل تو نہیں ہے ادھا زائرہ بلگوٹ آپ دوست گٹھی جاتے ہیں جہاں پر گھومنے جاتے ہیں گٹھی جاتے ہیں اکسر گٹھی جاتے ہیں یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے بس آپ کی چینل کی وساطت سے یہ کہنا کہوں گا کہ سپائی کی خاص خیال رکھیں سپائی تو بہت ضرورتی ہے کہ اس کی خوبصورتی تابی برقرار رہے گی کہ یہاں پر گانڈر نہ ڈالا جائے کچھڑ نہ ڈالے کچھڑ نہ ڈالے تو بس یہ پیغام تھا تورسٹ کو کیا پیغام دیں گے تورسٹ پر آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے بلکل آمن ہے اور وہ صورت جگہ ہے آ پلیس نام تیئر میرا نام مشتاق احمد ہے اور میں بھی بلان کرتا ہوں ملاکن سے بڑھ خیلہ سے دوستوں نے پروگرام بنایا میں تو پہلی دفع آیا ہوں اچھا تو پیسا لگا یہاں آگے بہت زبردست ہے روڈ کا تو ٹھوڑا سا ایشو ہے راستے میں یہ سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئے اس کی وجہ سے ٹھوڑا سی مشکلات تھی لیکن باقی یہ ہے کہ خوبصورت جگہ ہے بندہ صبح سویری نکل آئے نا تو بارہ ایک بجے تک جنہ آسانی سے یا تک پہنچ سکتا ہے ملاکن سے اور اگر دور سے آنا چاہے تو پیر یہ ہے کہ اچھا آپ کیا کہیں جی کہ ایسی جگہ ہیں جو ان کا نیچرل جو حسن ہے وہ برکار رکھنا چاہیے فیچر میں بھی گورمنٹ کو یہاں یوج کنسٹرکشن کی اجازت میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے نہیں اصل میں یہ نیچرل جگہ اسی وجہ سے اکثر ان کے خوبصورت ہی جو انہیں بگڑ جاتی ہے کہ کنسٹرکشن وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں ہوتل وغیرہ بن جاتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ بھی تو یہ کہ سہولت یہ تو سڑک سڑکیں وغیرہ یہ تو ضروری ہے یہ تو ضروری چیزیں ہیں کیونکہ طوریس تب ہی آئیں گے جب سڑکیں ہوں گے صحیح سڑکیں ہوں گے باقی یہ ہے کہ زیادہ کنسٹرکشن ادھر نہیں کرنی چاہیے یعنی کیم کی حد تک ہے کہ خود بھی کر سکیں گورمنٹ بھی لانچ کروا سکتی ہے وہ ریزال ٹائپ بنا دے ادر وائز یوج ہوتل کی کنسٹرکشن نہیں نہیں رہی ہے بلکل